ہلو دوستو میں آسیس سکلا گیان گوداری کے اس یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں منوبی گیان کا اگلا پارٹ جیسے کی اس کے پہلے ہم نے آپ کو منوبی گیان پڑھایا تھا منوبی گیان پڑھایا گیا تھا وہ صرف منوبی گیان کے سلیویس کے بارے میں بتایا تھا یا جو منوبی گیان میں آپ کو پڑھانا شروع کروں گا ہوا ہوگا آپ کے ٹیٹ سی ٹیٹ سپر ٹیٹ کے لئے یا تینوں کو ہم ایک لچ بنا کر چل رہے ہیں جیسا کہ ابھی سننے میں آیا کہ سی ٹیٹ کا ایک جام اکٹوبر کے لاشٹ نومبر کے فرسٹ بیک میں ہونے کی سنبھانہ ہے اور اسی چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم آج آپ کے سامنے اپنے کچھ بندوں کو لے کے آیا ہوں اگر آپ کو اچھا لگے گا تو لائک جرور کریے گا شیئر کریے گا سسکرائب کریے گا اور اپنے اس چینل کو گیان گوداری چینل کو آگے بڑھانے کی کوشش کریے گا یا آپ کا اپنا چینل ہے یا میرا اپنا خود کا چینل نہیں ہے یا آپ کا چینل ہے صرف ہم اس پر ایک کام کرنے والے ہیں کام کر رہے ہیں ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ کو اچھا لگے آپ اس کو آگے بڑھائیے اور یہ نشط میں آپ گارانٹی دیتا ہوں کہ جیسا کہ یو پی ٹٹ کے لیے تو میں گارانٹی دیتا ہوں کہ آپ کا ہنڈر پرسن کوشش ہے ہمارے ہی اسی یوٹیوب چینل کے مادم سے آئے گا تو چلیے دوستو آج جیسا کہ ہم نے آپ کو سیٹیب بتایا تھا سیٹیب پہلے ایک سب بتایا تھا جہاں پہ میں لکھا تھا سچھا کیا لکھا گیا تھا سچھا اور اسی کے ساتھ ہم نے لکھا تھا منوپک گناہ سچھا لکھا گیا تھا اور کیا لکھا گیا تھا منوپک گناہ لکھا گیا تھا یہاں دو چیزیں تھیں جو الگ الگ چیزیں ہیں دو الگ الگ جگہوں سے آئی ہیں دونوں کا الگ الگ استعمال لیکن کالانتر میں پریورتیت ہوتے 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 کہاں گیا دونوں کو کیا کیا گیا ایک روپ میں پیرو دیا گیا اور کہا جانے لگا کیا کہا جانے لگا کہ یہ ابھی سچھا منوبج جان ہو جائے گا ٹھیک اور جیسے کی جیسے کی ابھی ہم نے آپ کو بطایا کہ سچھا منوبج جان جیسے دونوں کا سمبند اسٹھاپیت ہو گیا سمبند اسٹھاپیت ہونے کا کاران کیا رہا دونوں الگ الگ جگہوں پہ سچھا اچانت پراشین سمیہ کی ہے اور جو منوبج جان ہے وہ آجونک ہی مان لیجیے کہ آجونک سمیہ کیا ہے کیونکہ منوبج جان جب اسٹیت میں آیا تو وہ سلاویس ستابدی میں آیا کب آیا منوبج جان جب اپنے اسٹیت میں آیا تو سلاویس ستابدی میں آیا اگر اس کو ہم دیکھتے نہیں تھی ہے کہاں سے آیا سلاویس ستابدی میں آیا اور جو سچھا کی بات آتی ہے سچھا پراشین کال سے چلی آ رہی ہے سچھا کہاں چلی آ رہی ہے پراشین کال سے چلی آ رہی ہے سچھا اور اس سمیہ سچھا کیا تھی جیسے کی اگر آپ لوگوں نے سنا ہوگا جانتے ہوں گے رامان مہ بھارت دیکھے ہوں گے تو اس سمیہ سچھا کا ایک اور دوسرا روپ تھا جسے کیا کہا گیا تھا بیدیا کہا گیا تھا اب دیکھیں دوستو ہم جو شروع کریں گے تو ہم جسے سچھا منوبی جان کا سمبند دستاپیت کریں گے اور سچھن کی ویدیوں کو بتائیں گے اور جب سچھن کی ویدیوں کو بتائیں گے تو ہم اس کے آگے چل کے سچھا اور منوبی جان دونوں کا سمبند دستاپیت کر دیں گے اور جب دونوں کا سمبند دستاپیت کر دیں گے تک پس جاتھ ہم اس کے آگے ایک اور آگے قدم چلیں گے جہاں پہ ہم آپ کو بہت ساری چیزیں بتائیں گے اگر کہا جائے تو منوبی جان میں اکثر آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا تو عدیم پہ سب لوگوں نے بہت ساری ویڈیو بنایا جائیسا ایکلاس شروع ہوتا ہے عدیم پہ بناتے ہیں عدیم بنانے کے تات پر عدیم آپ کو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن اگر ہم منوبی جان کو دیکھتے ہوئے یہ کہیں کہ عدیم کیا ہے منوبی جان تو عدیم کو سواجنے کے لئے پہلے تمہیں منوبی جان کی جروعیت ہوگی کیونکہ منوبی جان ہے تو کہتا ہے سیکھنا سیکھانا سیکھنا سیکھانا کس پر آئے گا جو ہم بیوہار کرتے ہیں بیوہار کا جو پریورتہ بیوہار کہاں ہوگا کس کے اندر ہوگا ہمارے اندر ہوگا آپ کے اندر ہوگا اور ہم آپ آئیں گے کہاں تھا ہم لوگ ایک جنم ہوگا جنم ہوگا مہا پریا وران وان مان چکتہ بہت ساری چیزوں سے جڑے ہوں گے تب دھیرے دھیرے کر کے کیا ہوگا ہم لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو دیکھیں آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سچھا کیا ہے ٹھیک اب دیکھیں سچھا کے بارے میں ہم آپ کو ایک ایک چیز بتائیں گے سچھا کیا ہے دیکھیں اب دیکھیں جیسے ہی سچھا کی بات آتی ہے سچھا اب پہلے تو دیکھیں سب دی ہی ہے کیا سچھا پہلے آپ اس کو یہ جانیں یہ سچھا کی سب سے بنا ہے اس کا مول کیا ہے اب دیکھیں جیسے جو سچھا سب ہے یہاں سنسکرت بھانسہ کے سنسکرت بھانسہ کے سچھ دھات سے بنا ہے کس سے بنا ہے سچھ دھات سے بنا ہے سچھ دھات سے بنا ہے اب دیکھیں جیسے ہم نے کہا ہے کہ کہ اس سچ دھا سے بنا ہے اس سچ کا عرث کیا ہوتا ہے اس سچ کا عرث کیا ہوتا ہے سیکھنا یا سیکھانا کیا ہوتا ہے سیکھنا یا سیکھانا ہوتا ہے اب آئی پر دوستو آپ کے اندرے کی باتیں اتپن ہوگے اگر بھائی جب سچھا سچھ دھاس بنا ہے سچھا کا عرض کیا ہے سیکھنا یا سیکھانا تو عدیگم کا بھی تو عرض ہوتا ہے سیکھنا یا سیکھانا آخر ہم سیکھیں گے سیکھائیں گے کیا ہے یا سچھا کیا کرتا ہے آپ کو گیان کی او لے جاتا ہے لیکن عدیگم کیا کرتا ہے آپ کو بیوہار کی او لے جاتا ہے عدیگم بیوہار میں پریورتن کرتا ہے آپ کی گیان میں پریورتن کرتا ہے لیکن پھر آلے بہت آگے کی بات ہے لیکن آج ہم شروع کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے آگے کیا کیا ہوتا ہے Jaci جیسے سچا سب دستانکے کے سچ دھاس سے بنا ہے جس کا عورتے کیا ہوتا ہے سیکھنا یا سیکھانا عرتات جو ہم سیکھتے ہیں جو ہم سیکھا ہی ہے سیکھتے ہیں اور جو ہم سیکھا رہے ہیں آپ کو یا کیا کہلائے گی سچھا کہلائے گی اور سچھا کا ایک پراشین روپ تھا اس کا ایک پراشین روپ تھا پراشین روپ کیا تھا پراشین روپ بیدیا تھا اب یہ بیدیا کی بات آتی ہے بیدیا کا تات پر کیا ہوتا ہے بیدیا ارثات جب ہمارے بھگوان رام ارجون یہ سب جاتے تھے وہ سمائے سچھا تھوڑی جہاں کرنے جاتے تھے اس سمائے بیدیا آرم ہوتی تھی ان کی کیا ہوتی تھی تو دیکھیں یہاں بھی بیدیی چلتا تھا اسی بیدیا کا کیا ہوا بارطیت روپ ہوتا ہے سچھا اسی بیدیا کا ایک پریورتی روپ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سچھا اور جو سچھا سد کیا ہوتا ہے سنکس بھانسا کے سشت دھاس سے بنا ہوتا ہے جس کا عرص اکیا ہوتا ہے سیکھنا یا سیکھانا لیکن ایک بات اور آپ کے زمین میں ڈال دینا چاہتا ہوں کہ جیسا ہے یہ بیدیا ہے بیدیا بھی سد کینے کہیں اس کے مول سد ہو errors میٹھے مجھے کچھ میں کچھ اس کا مول ہوگا اُوک چھی مول سے بیدے یا مول اسے ہی ڈھیکنے ہوں جیس کا عرض کیا ہوتا ہے گھانتا اگر آپ کیاً ہوتا ہے اس لئےجئے اس لئے ڈیا کو ہوتا ہے اس لئے технологии ڈیا کو بھی آپ تک ہوئے جمجھے کو بھی اس لئے tomorrow لیکن چکہ خدمتہ کی پیشنان جاتے ہوتا ہے جانس روک کیلتا ہے ہم حاصل کرتے تھے وہ ہی کیا کہلاتا ہے گیاتا کہلاتا وہ ہی کیا کہلاتا ہے بیدوان کہلاتا ہے آپ دیکھیں کہ جیسا کہ ہم گیاتا اور بیدوان کی بات کرتے ہیں سیکھنا اور سکھانے کی بات کرتے ہیں تو اس سمیں جب بیدیاں چلتی تھی تو اس سمیں کوئی اکیول اور اکیول بیت کسی ایک ہی بیسے پر اپنا اپنا گیان حاصل کرتا تھا جیسے جس کو یدھو کا گیان ہوتا تھا وہ یدھو کے گیانتا ہوتا تھا اسی موپی دوان ہوتا تھا جسے تیر دھنوز کی جانتا ہوتا تیر دھنوز چلانا جانتا تھا جو نیای کا جانتا ہوتا تھا نیای کا ہی گیاتا ہوتا اس کے لئے اس کو جیادہ گیان کوئی سی بھی بات کی نہیں ہوتی جیسے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ارجون بھیم ارجون نکل سادے سب چاروں لوگ اکی ساتھ اچھا گران کہنے گئے تھے لیکن بھیم کیا ہوا دھنوڑھر بن گیا اور ارجون کیا ہوئے نکل سادے گیاتا ہو گئے بھیدوں کی گیاتا ہو گئے اور ساستروں کی گیاتا ہو گئے سب الگ 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 چھتروں میں اپنے پرانگلتہ حاصل کر لی تو وہ کیا کہلائے وہی کیا کہلائے بیدیا کہلائے لیکن اس کا روپ جب تھوڑا سا پریورتیت ہوا یہاں بیدیا کیا روپ لے لی سچھا کا روپ لے لی اور یہ جو سچھا سدھوتا ہوا سنکیت بھاسا کے سچھ دھاس سے بنا ہوتا ہے جس کا ارتھ کیا ہوتا ہے سیکھنا ہے سکھانا ہوتا ہے اب آخر ہم سیکھنا یا سیکھانا کیなんか چا کریں گے اب یہ سچھا کیا ہو گئے سچھا کے بیبین روپ آئے اور سچھا جب ہمیں کیا کہا کی سیکھنا یا سیکھانا کو کہلاتی ہے تو سیکھنا یا سیکھانا کیا کہلاتا ہے ہمیں جانتے جگہ کتابی کیا لیکن کتابوں کی جان میں ہمیں کیا جگہ وہ بھوگول بھی پڑھائے گے اتیاز بھی پڑھائے گا انگریجی بھی پڑھائے گا ہندی بھی پڑھائے گا منوبی گین بھی پڑھوا رہا ہے اس میں ٹھیک اور پریابارن بھی پڑھائے گا گڑھی بھی پڑھائے گا ہر ایک بسے میں اور اس کے علامہ آپ کو بیوہار کی بھی سچھا دے گی آپ کی بیزنس کی بھی سچھا دے گی تو یہ ہماری کیا ہو یہ ہماری سچھا کہلائی ہے جب ہمیں ہر چھیتروں میں چاروں اور سے ہمیں جب جان پراپت ہوتا ہے چاروں دلصان کا جب ہمیں گنام پراپت ہوتا ہے چاروں دلصان میں کچھ نہ کچھ ہم جانتے ہیں وہی کیاo کہلاتی ہے سچھا کہلاتی ہے اب دیکھمے جیسے سچھا ہو گئی اب اسی سچھا کو انگریجی میں بھی کچھ کہا جاتا ہے جہانچا اب منو بگنار کو اپر رہندھی اور سچھا یہ سچھا کیا کہا جاتا ہے انگریجی میں کچھن ہے اسے ہم اب دیکھیں سچھا کو انگریجی میں کیا کہتا ہے education کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے education کہا جاتا ہے اب یہ جانس سب دو کہ ان سبدوں سے مل کے بنا ہے اگر29 mots launcher اب ان سب سے مل کر بنا ہوتا ہے کونکون سب ہوتا ہے یہاں بھی آپ دیکھئے گا کیا کیا ہے ا ہے اور ڈیوکو ہے سوری ایڈگویشن سب لائٹن بھاسا کے ایڈوکیٹرم سب سے بنا ہے اور پڑھا لکھیں ایڈگویشن سب لائٹن بھاسا کے ایڈوکیٹرم یہ کہاں سب لائٹن بھاسا کا سب لائٹن بھاسا کا سب لائٹن بھاسا کا سب لائٹن بھاسا کا سب لائٹن بھاسا کی ایڈوکیٹرم 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 سب لائٹن ب ڈیو کو ہے آپ دیکھیں کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے سچھا کو انگریجی میں کیا کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے انگریجی میں انگریجی میں کہا جاتا ہے ایجوکیشن اور یہ جو ایجوکیشن سبد ہے یہ ایجوکیشن سبد کیا ہوتا ہے ایجویشن سبد لائٹن بھاسا کے ایڈوکیشن سبد سے بنا ہے ایڈوکیشن سبد کیا ہوا دو سبدوں سے مل کر بنا ہے کون کون سے ای اور ڈیو کو سے بنا ہے اب ای کا ارث کیا ہوتا ہے اور ڈیو کو کا ارث کیا ہوتا ہے جو ایجو ارث ہوتا ہے اس کا ارث کیا ہوتا ہے اندر سے ڈیو کو کا ارث کیا ہوتا ہے باہر لانا کیا کرنا ہے اندر سے باہر لانا اب اندر سے باہر ہم کس چیز کو لائیں گے اندر سے باہر لانا ارثات بالک کے اندر جو بالک ہوگا اس بالک کے اندر جو سکتیاں جو سکتیاں ہوں گی گر ہوں گے گروں کو کیا کرنا ہے باہر لانا ہی باہر لانا ہی کیا کہلاتا ہے ایڈیوکیشن کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے ایڈیوکیشن کہلاتا ہے اب آپ کے مند کے اندر ایک بات اور اپن ہو رہے ہو کہ آخر یہ سکتیاں کیا ہے اور یہاں گھڑ کیا ہے کہ ارثات جو ہمارے اندر سکتیاں چھپی ہوئی ہیں جو ہمارے اندر سکتیاں بھی بہت ساری سکتیاں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں جو ابھی ہم آپ سامنے کھل کر نہیں رکھ پا رہے ہیں چونکہ آج ہمارا ہے پہلا کلاس ہے ٹھیک اور یہ جو پہلا کلاس ہے اس میں آپ کو بہت ساری چیزوں کو نہیں دے آپ اس کے بات کسی ہم آپ کو دیں گے ابھی ہم آپ کو بتا دیں جتنا ادھک سے ادھک آپ مجھے لائک کریں گے کمنٹ کریں گے جتنا ادھک سے ادھک آپ مارے چینل کو اسلمک کریں گے اتنی ہی ہماری سکتیاں کیا ہوگا اندر سے نکلیں گے جب اندر سے نکلیں گے تو ہم آپ کو آر بہتر دیں گے کیونکہ ہمیں یہ�ien معلوم رہے گا کہ ہمارے پیچھے اتنی ہماری سکتیاں ہیں تب ہم آپ کو کیا کریں گے ہم آپ کو بہتر سے بہتر دینے کا پریاز کریں گے اب دیکھیں جو بالک کے اندر جو چھپی ہوئی شکتیاں ہوتی ہیں جو گل ہوتے ہیں جیسے کوئی گناتمک ہوا بarthyاتمک ہوا ساماجکتا ہوا راجنتی کی کوا جو اترے ساری شکتیاں جو چھپوئی ہیں بہت ساری سکتیاں ایسی ہوتی ہیں جو بالک کے منatal سے نکل نہیں پاتی ہیں وہ چھپی ہی رہتی ہے جب وہ چھپی رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دب جاتی ہے دیرے دیرے کر کے اگر جب نکلنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے تو انہی ساری سکتیوں اچھا کرنا ہے گلوں کو کیا کرنا ہے انہی سارے سکتیوں اور گلوں کو کیا کرنا ہے ان کا باہر نکالنا ہے سکتیوں اور گلوں کو باہر لانا ہے کیا کرناتا ہے سچھا کرناتا ہے لیکن یہی سے ایک بات اور آتی ہے کیا یہ ہے ایڈکیٹرم سبد ایڈکیٹرم سبد کیا یہی ہے کہ بھالک کے اندر چھپی ہوئی سکتیوں کو باہر لنا ارثات ہماری اندر سکتیاں چھپی ہیں ہم اسی کو باہر لنا دیں وہی سچھا ہے نہیں آپ کیا بولتے ہیں نہیں کہ ہاں یا ہاں تو جلدی جلدی آپ اترہ دیتے رہے گے اگر آپ نہیں بولتے ہیں تب ست ہے اگر آپ کہتے ہیں ہاں تب وہ کیا ہے ست ہے کوئی یا جروری نہیں ہے کہ ہمارے اندر جتنی بھی سکتیاں چھپی ہو کبھی کبھی کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم باہر سے کیا کرتے ہیں گرہن کرتے ہیں اپنے اندر گرہن کرتے ہیں آخری ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں یا کیا ہے کہ یہ آپ باہر سے اپنے اور اندر کے اور لے جا رہے ہیں جب بھی آپ کوچنگ پڑھئے ہیں آن لائن پڑھئے ہیں آپ لائن پڑھئے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے آپ باہر سے باہر کے گروں کو کیا کرتے ہیں اندر کے اور لے کیا آتے ہیں جب اندر کوئر لے کر آتے تو وہی کیا کر آتا ہے وہی ایسی کشن ہو جاتا ہے آپ پا لیکن جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کچھ ایسی بھی سکتیاں ہوتی ہیں جو باہر سے کیا ہوتی ہیں باہر سے اندر کیوں لائی جاتی ہیں تو وہاں بھی کیا کر آتا ہے وہاں بھی ایک سچھا ہے لیکن اس سچھا کے لئے انگریجی صدقہ ایک اور صدقہ پریوک کیا جاتا ہے کیا پریوک کیا جاتا ہے؟ ایڈوکیئر کیا کیا جاتا ہے ایڈوکیئر ایڈوکیئر سبد کا پریوک کیا جاتا ہے کس کا پریوک کیا جاتا ہے ایڈوکیئر سبد کا پریوک کیا جاتا ہے ایڈوکیئر سبد کا عرث کیا ہوتا ہے باہر سے اندر کیوں اور لانا یہ باہر سے اندر لانا اب ہم باہر سے اندر کیا لے کے آئیں گے باہر سے اندر کیا لے کے آئیں گے یا بھی آپ دیکھیں جیسے جب کچھ کو دارو پیتے ہوئے دیکھیں تو کچھ لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے یا کچھ کچھ کام کو دیکھیں کوئی دارو پینا ہی نہیں کوئی بھی کام دیکھیں کوئی بھی کام کوئی کرتا رہتا ہے جسے اگر ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں جو آئی از بن گیا تو اس کو دیکھ کے ہمارے اندر کیا ہوتا ہے ایک سکتی آتی ہے کہ ہم بھی ایسا کریں ہم بھی بن جائے ہم نے کچھا ہوتا ہے آگے کیوں لے کے جاتی ہے تو یہ دیکھیں کہ جو یہ یہاں پہ worse اور جو یہاں پہ ڈیٹو کیئر سب ھم نے لکھا ہے یہ دونوں پہ ایسا کریں سمناتھی سب ہوتے ہیں یہ دونوں کیا ہوتے ہیں ایسا کر سمناتھی سب ہوتے ہیں یہ دوسری کے پورک ہوتے ہیں ارتغاء یہاں کیا کہتا ہے ہم اندر سے باہر کیوں دھکا دیں گے اور یہاں کیا گرتا ہے ہم باہر سے کیا گریں گے اندر اپنے خیت لیں گے آر تھا جہاں چومبا کا کام کرتا ہے نکالے کا کام کرتا ہے یا لانے کا کام کرتا ہے ٹھیک اب یہ دو چیزیں ہم نے آپ کو بتائیے کہ اگر آپ کو اسکرن سار لے نہ ہوگا تلے لیجئے گا کیونکہ ابھی ہم ادھر بڑا آلی پا پوتی کر کے لکھے ہیں سسٹم تو نہیں رکھا گیا ہے اگر آپ کو پیڈ اے چیزیں گے تو ٹیلی گرام چینل پر جوڑ جائیے گا ب اللہ اثر تلالا در sü Gol Big let him write eRes Lives 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 ہم نے آپ کو ابھی حمل اے کے لیا는지 دائیے کہ میں ملتی رہے گی اب دیکھیں کہ ہم ان دونوں דارu سخت کو کیا کر رہے گی علگ الگ کر دے رہے گی کیسے کیسے کیا کیا ہوتا ہے اب دیکھیں جیسے میں ہم نے آپ کو EDUCATEM سخت بتایا EDUCATE no giving کیا ملتے نہیں رہے گی کے ایک صدرت بتایا تم دارے ہم thats جانا комп لا sz joined اب اس سبد کا ارث کیا ہوتا ہے اندر سے اندر سے باہر لانا کیا کرنا ہے اندر سے باہر لانا اب اس سبد کیا ارث کیا ہوتا ہے باہر سے اندر لانا دو سبد ہم نے لکھا یا دوڑوں سبد کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پورک ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں پورک ہوتے ہیں یا اسے اور آپ کہہ سکتے ہیں سمناثے سبد ہوتے ہیں اب یا دوڑوں سبد کیا کام کریں گے کس چیز کو اندر باہر باہر اندر کریں گے یا بھی آپ دیکھیں جو بالک ہوگا بالک بالک کے اندر چھپی ہوئی چھپی ہوئی سکتیوں ایوام سکتیوں ایوام گلوں کو باہر لانا باہر لانا ہی باہر لانا ہی کیا کہلائے گے سچھا کہلائے گے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کیا ہوتا ہے ای اور ڈیوکو دو سبدوں سے ملکے بنا ہوتا ہے ای کہہتے کیا ہوتا ہے اندر سے ڈیوکو کرتے کیا ہوتا ہے باہر لانا ارثات جو ہم اندر سے باہر لاتے ہیں وہ ہی کیا کہلاتی ہے سچھا کہلاتی ہے لیکن یہ پوری طرح سکتے نہیں ہے کہ اندر سے ہی باہر لائے جائے کبھی کچھ ایسے بھی سبد ہوتے ہیں ایسے بھی طاقت ہوتے ہیں جو سکتیاں ہوتے ہیں جو سماج کے پریابران میں گھلی ہوئی ہے یا ہمارے جو کلائمیٹ ہے اس میں گھلی ہوئی ہے اس کو ہم دیکھ کر کیا کام کرتے ہیں اس کو بھی ہم اندر لے کے آتے ہیں تو اس کے لئے ایک منوگیان میں ایک سبد کا پریوک کیا جاتا ہے ایڈوکیئر سبد کا پریوک کیا جاتا ہے جس کا ارثہ کیا ہوتا ہے باہر سے اندر کیوں لانا اور اس کا ارثہ کیا ہوتا ہے اندر سے باہر کیوں لے کے جانا ارثہ جو بالک ہوگا بالک کے اندر جو چھپی ہوئی سکتیاں ہوتے ہیں جو پرتبیاں ہوتے ہیں اس کو جہاں باہر لاتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے ایڈوکیئر سبد کہلاتا ہے لیکن یہ سچھا کا پورا پرتبیاں روپ نہیں ہوتا ہے بالک ہمیشہ کچھ ایسی بھی سکتیاں ہوتے ہیں کچھ ایسے بھی گل ہوتے ہیں جسے وہ باہر سے اندر کیوں لاتا ہے تو وہ جب باہر سے اندر کیوں لاتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے Educator کہلاتا ہے اس پر ایبا پرسند بھی پوچھا گیا بہت پہلے پوچھا گیا ابھی نہیں نئے حال تاج میں نہیں بہت پہلے پوچھا گیا تو یہاں کیا کہلاتا ہے ہمارے ایک سچھا کا پتکار یا ایک سچھا کا ایک روپ ہوتا ہے چھوٹا سا روپ ہم نے آپ کو دیا ہے اسی سچھا کے بعد ہم کہاں آئیں گے اپنے منوبیجان پر سند پہ آئیں گے سچھا اور منوبیجان کا بہت ہی گھنیش سنمند ہے سچھا کا پراشین روپ ہے سچھا کیا ہے ایک پراشین روپ ہے منوبیجان کیا ہے ایک نوینتم روپ ہے منوبیجان کا پرانم کہاں سوتا ہے منوبیجان کا پرانم کہاں سوتا ہے سلاحونی ستتابدیس ہوتا ہے کہاں سوتا ہے سلاحونی ستتابدیس ہوتا ہے اور سچھا کا ہے سچھا بہت پراشین سمیس سے پرساریت ہو رہے چل رہی ہے آگے چلتی 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 چلی آئی اور لیکن کیا ہوا کہ سچھا کے ساتھ سچھا کے روپوں میں کیا ہوا نیرانتر کچھ نہ کچھ پریورتن ہوتا چلا ہے اگر آپ دیکھیں تو جب بھارت میں انگریج آئے تھے بھارت میں سچھا کی شروعات اسائیوں سے ہی مانی جاتے کیونکہ ہی سچھا کیا ہی سچھا کیا ہی سچھا کیا ہوا بھارت میں سچھتوں میں پھیلے تھے تو وہ لوگوں کو سچھت کر رہے تھے اور اسی بات میں انگریج بھی آگیا انگریج بھی سچھا کی شروعات میں آیا لیکن اس سمیں کیا تھا سچھا کچھ بچیس ورگوں کو ہی دی جاتی تھی سب ہی کو سچھا نئے مہیا کرا جاتا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ جیسا کہ یہ ہمارا آپ کو پورا کلیر ہوا اگر آپ کو یہاں پر کوئی بھی سمجھا ہوگی کوئی بھی دکھتیں آئے تو آپ اس پر کمنٹ کریے گا لکھ کر ضرور بھیجئے گا اور جو لوگ ہمارے چینل پر بھی نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور جس سے کہ ان کو آنے والی جیتی میں نوٹیفیکشتہ نے ہوا ان کو ملتی چلے جائے آگے آنے والے سمیں میں آپ کو جیسا کہ سیٹڈ کی پیپر کی گھوسرا ہو جائے کہ کس ڈیٹ پر ایک جام ہوگا اس کا تو ہم آپ کو کمگم پندرہ سے بیس سٹھ ہم سیٹڈ کا پریکٹس سٹھ بھی کروائیں گے جس سے کہ آپ لوگوں کو ہم سے ہر پرگاہ کی شدہ ملتی رہے اور آپ ہمارے چینل سے جنے تو جنے کا ایک سار تھکتہ سٹھ ہو ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ آپ آگے آتے ہیں ہم آج آپ کو سچھا کے بارے بتائیں اور سچھا کے بعد ہم آنے والے ترند منوبی جیان کے بارے بتائیں گے کہ سچھا کے بعد منوبی جیان کیا ہے کیسے آتا ہے اس چیز کو بتائیں گے اور سچھا کا ہم پھر روپ بتائیں گے سچھا کا روپ کتنے ہوتے ہیں سچھا کے ہم انسا تین ہی روپ پائے جاتے ہیں کہ آپ کو میں یہ بتا لیتا ہوں ست پہلے کیا آتا ہے ایک پاٹھکرم آتا ہے کیا آتا ہے پاٹھکرم آتا ہے سچھاں تھی آتا ہے سچھاں آتا ہے اور سچھا تھی سچھا کے بیچ سب سے بڑی کڑی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے پاٹھکرم ہوتا ہے سچھا کے سب سے بڑی کڑی آج کے سمیم پاٹھکرم ہوتا ہے ان سبھی کے بارے میں ہم آپ کو چرچہ کریں گے جیسے سے ہماری آگے ویڈیو آتی جائے گی جیسے سے ہم کلاس لیتے جائیں گے اس سے سے آپ کو نئی نئے ویڈیو ملتے جائے گی اب دیکھیں کہ جیسے کہ ہم نے آپ کو یہاں پہ آج ہوتا ہے ہم اس کے آگے آج پھر چلتے ہیں پھر ایک نئے چیز کی شروعات کرتے ہیں کہ نئے چیز کی شروعات جہاں ہم کریں گے تو کیا ہوگا مانو بگیان کیا ہوگا مانو بگیان اب اسی سچھا مانو بگیان کے انترگت ہی ہم بال بکاس کا بال بکاس پڑھتے ہیں جیسے کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے بال بکاس بال بکاس ہم آپ جہاں آپ کو ڈائریکٹ بال بکاس پڑھانا شروع کر دیتے کوئی دکت نہیں ہے کہ مجھے لیکن ہمیں تو ہمیں پتا چلے کہ ہماری نیو کوہاں سے آئی ہے اگر ہمیں یہاں نہیں پتا چلے گا کہ ہماری نیو کوہاں سے آئی ہے ہم پڑھیں گے کیا جانے گے کیا بال بکاس تو ہو گیا بالا کا بکاس بالا کی چار عوستہ ہوتی ہے انہیں سارے عوستہوں میں کیا ساماجکتا کا بکاس سمبیگوں کا بکاس ٹھیک ساری چیز کے نگ پریپکتہ کا بکاس ساری چیز کو ہم باتاتے چلے جاتے آگے آگے آج آتا آدھیام آ جاتا ہے ساری چیزوں سے آپ مونچت رہ جاتے ہیں اب دیکھیں جیسے سیم啊 منو بگน کی باتاتی ہے مرضیоловی جن کا پرارم سلامی ستاؤری سے بانا جاتا ہے آج آپ کو موں میں ایسے اورل بتا رہے ہیں اسی کل ویڈیو مام کو بیدوت دیں گے ٹھیک ہے آج دیکھیں یہ منو بگن کیا ہوتا ہے منو بگن کا پرارم کا ہوتا ہے سلامی ستاثری سے رہے ہیں سلاہویں ستابدی سے ہوتا ہے یہی زکر پرارم مانا جاتا پندرہویں ستابدی کے انت سے اور سلاہویں ستابدی کے پرارم میں مانو بگیان کو پریبھاست کر دیا گیا تھا جب مانو بگیان کو پریبھاست کیا گیا تھا وہاں سے بتایا گیا تھا من کا بگیان کس کا بگیان بتایا گیا تھا من کا بگیان بتایا گیا تھا لیکن اس پریبھاستہ کا کھنڈن ہو گیا تھا اس پریبھاستہ کا کھنڈن ہو گیا تھا ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ منو بیجان کیا ہے کہت من کیا بیجان ہوا جسے منو بیجان کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے سائکولاجی کہا جاتا ہے تو جب اسے سائکولاجی کہا جاتا ہے سائکو پلس لوگس سائکی پلس لوگس دو سبدوں سے مل کے بنا ہوتا ہے سائکی سبد کا عرض کیا ہوتا ہے آتما لوگس کرتے کیا ہوتا ہے آدھیان کرنا آرتھا جو آتما کا آدھیان کرتا ہوئی کیا کہلاتا ہے منو بیجان کلاتا ہے یا پریباسہ سلاہوی ستاہدی اور یا پریباسہ ستناہوی ستاہدی کیا آئی ہے ٹھیک اب اس آتما کا آدھیان آرتھا منو بیجان آتما کا آدھیان کرے گا تو وہاں پر یہ کہا گیا کیوں کھرنیت کر دیا یہ پریباسہ کی کوئی ماننیتہ نہیں ہے اگر آپ کہیں مانک پریباسہ ہے یہ مانک پریباسہ نہیں ہے اور کیوں کی نہیں ہے کیونکہ آتما کا عدن کرنے کی بات کریں گے آتما کا عدن کا مطلب کیا ہوتا ہے اتھات آتما کو نہ چھوا جا سکتا ہے نہ دیکھا جا سکتا ہے تو دن ہم کس بات کریں گے مانو بیجان خندیت ہو گیا پریبانسہ یا خندیت ہو گئی پریبانسہ کی مانتا چھن گئی پریبانسہ کو کچھ مانتا نہیں ملی تب ہی تک کیا اتپنی ہو گیا مانو بیجان کیا ہے مان کا بیجان ہے مانو بیجان کیا ہے من کا بیجان ہے لیکن من اور آتما میں بشیث انتر نہیں ہے آگر ہم آتما کو چھو نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے تو ہم ادھین کا حض کریں گے وہی بات اتپنیو ہی من کی بیجان پر من کو بھی نہ ہم چھو سکتے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اسے ہم کچھ کر ہی جب اس کے ساتھ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں تو کیا ہم ادھین کریں گے تب اسی کے سمائے اسی کے پریپیچ میں بلیم بونٹ نے بلیم بونٹ نے اپنی پریوکسالہ ستھاپیت کی اور اس پریوکسالہ کو ستھاپیت کر کے جسے آج کے آدھینک سمائے میں کارل ماس بسوڈیالے کے نام سے جانے جاتا ہے کارل ماس بسوڈیالے کے نام سے جانے جاتا ہے اور اس پریوکسالہ ستھاپیت کی منو بیجان کے پریوکسالہ ستھاپیت کی اب اس پریوکسالہ ستھاپیت کر کے وہاں پر انہوں نے کیا کہا بلیم بونٹ نے کیا کہا ملو بیجیان کیا ہے چیتنا کا بیجیان ہے کس کا بیجیان ہے چیتنا کا بیجیان ہے اب یہ چیتنا کا بیجیان کہ دیا گیا چیتنا 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 تین من کی بات سنے ہیں نا آپ لوگ آپ لوگ پڑھے ہوں گے چیتان آرد چیتان اچیتان یہ تین من کی کلپنا کی گئی تھے لیکن تین من کی کلپنا کرنے والا بیلیم بھونٹ نہیں ہے کہ بیلیم بھونٹ ہے فیلیم بونٹ نہیں ہے بلیم بونٹ نے اپنی یہ پریبانسہ دی تھی تو اس پریبانسہ کو کھنڈن کرنے کون آیا تھا اس پریبانسہ کو کھنڈن کرنے کون آیا تھا فرایٹ آیا تھا فرایٹ نے کہا کہ نہیں چیتن کے ساتھ آچے تن من بھی ہوتا اگر آپ کو اچھے جانتے ہوگے یا کئی بھائے پرسکنے آیا ہے کہ آردھے چیتن آچے تن اور کچھ اچھتن من کی کلپنا کس نے کی تھی تو پھرائیڈ نے کی تھی پھرائیڈ کاlax اس بہت بڑا انesin ا�� surge ص Fort이 اس نے کہا کہ چتنے کا نہیں اس کو W Ax ждم کڑتا ہے چتنا تو ہے ہی چیتن من تو ہے ہی اور اچھتن من کا بھی عدن کرتا ہے چ چرتن من مدلہ ہے جو ہم بیوار کر رہے آپ کے ساتھ اچھتن ہے لیکن بہت سری چیزیں ہمارے اندر دبی ہیں جو اچھیتن من میں دبی ہے اب اس کو اچھیت جب کیا جائے گا تو ہی کیا کیا جائے گا اب وہاں نکل کیا جائے گا ایا اچھیت کہاں سے ہوگا جب آپ لوگ چاہیں گے تب ہوگا اب آپ لوگ کیسے چاہتے ہیں کہ ہم اتنا اچھیتن من بھی نکال کر آپ کو سامنے رکھ دیں اس کے لئے تو پریاس تو آپ کو ہی کرنا ہوگا ہم جتنا پریاس کر رہے ہیں اتنے میں تو ہم آپ کو سل کہہ رہے ہیں کہ جوتیس پرسناتیں یو پیٹٹ کے گارنٹی کہ اس میں ستائیس پرسناتیں آپ کو نہیں مل جائے گا تو بتائیے گا تین پرسناتیں تو الگ سے پوچھے ہی جاتے ہیں جو آپ کو پوری جتنی بھی آپ مارکیٹس کی کتاب لے کے گئے ہیں کہیں نہیں ملے گی وہ بہت برانڈڈ کتاب جو خریدیں گے تم ملے گی تو اب دیکھیں جیسے یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزوں کے بارے ہم منوبی جان کا برستی تجن کریں گے کل کل ہم پھرس اپنی ویڈیو کو لے کے آئیں گے اور اس منوبی جان کا برستی تجن کریں گے اور اس منوبی جان میں ہم منوبی جان کو انگریجی میں کیا کہا جاتا ہے اس کے دو سبد بلے ہیں سائیکی پلس لوگا ان دو سبد کہاں سے آئے ہیں یہ دو سبد کہاں سے آئے ہیں منوبی جان کا انگریجی میں کیا کہا جاتا ہے منوبی جان کے پرثم پریوک سالہ کہاں ستھا پیٹھوئی تھی کس نے کیا تھا اور کس تن میں کیا گیا تھا آدھونک سمیہ میں اسے کس نام سے جانا جاتا ہے آدھونک سمیہ میں اسے کس نام سے جانا جاتا ہے ان ساری چیزوں کو اور سبھی پریبھاساؤں کو ہم کرم بد ایک کے بعد ایک ادھیان کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم سچھا اور منوبی جان کا سممندر ساپی کریں گے سچھا منوبی جان کا سممندر ساپی کرنے کے ترند بعد ہم کہاں چلیں گے سچھا پر چلیں گے سچھا پرنے کے ترند بعد ہم کہاں چلیں گے بالوکاس پہ چلیں گے اور وہی بالوکاس کیا ہوگا وہی آپ کے چاروں عوستہوں کا ادھین کرے گا ان چاروں عوستہوں کا ادھین کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ ہم ادھین پہ پہنچیں گے ٹھیک اور تب تک کے لئے آپ کو گیان گودھاروی کی اس یوٹیوب چینل پر آپ کا ہم تہر دیسے سکلیا کرتے ہیں اور یا کام نہ کر یہ ہماری اچھا ہے کہ ہم ہم سے آپ کئی لوگ بہت سارے لوگ ایسے نئے طریقے سے جڑیں گے جو ہمارے لئے بہت ہی اتیجی تہوستہ ہوگی جتنے لوگ ہم سے جڑیں گے اتنے ہی ہمارے اندر کیا ہوگی اتیج نہ آئے گی اور کل تک کے لئے ہم آپ کو بہت بہت دھنیباد دیتے ہیں اور کل ہم پھر اپنے ہی ٹائم پر آئیں گے اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ لے کے آئیں گے جہاں پھر ہم منوفی جان کو پریبھاست کریں گے اس منوفی جان کو پریبھاست کرتے ہوئے کیا ہوگا کہ ہم آگے بڑھیں گے تو جو آپ کی گیان کے لئے ایک سارتھک سدھ ہوگا تب تک کے لئے کل تک کے لئے آپ مجھے ہم آپ سے سکریہ کرتے ہیں اور چلتے ہیں اور گیان گودھاری کی یوٹیوب چینل کو آپ زیادہ زیادہ لائک کریے گا شیئر کریے گا سسکرائب کریے گا اور کمنٹ باقت میں جا گے کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا دھنیباد